آپ کی تھی اس میں آپ نے ایزلی کام کیا اب یہی کام ہم آہ ایکسس ہے مجھے سر اس میں ایک چیز پوچھنی ہے سر سر اگر یہ ان ٹیسٹ ایز ایکل ٹو میں ٹوئنٹی ہٹا دوں تو پھر بھی یہ کوڈ ہمارا رن کرے گا آؤٹ کے ٹیسٹ پر کرے گا آؤٹ میں تو یہ کہتا ہے کہ کالنگ سے پہلے ریفرنس ریفرنس ویریبل بنانے سے پہلے اس کو آپ سائن کرو یا نہ کرو یہ کوڈ کے بلوگ میں نئے سرے سے سائن کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی کلاس میں دو سٹیٹک کے میمبر ہیں اور دونوں میتھرڈ ہیں تو ایک میتھرڈ کو دوسری میتھرڈ میں ایزیلی اسی طرح کال کیا گیا اور اگر ریٹنیمل فنکشن ہے تو ریٹنیمل کیا گیا میں کونسپس کے بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ چیز یہاں سے سکپ کرتا ہوں اور ایک الگ کلاس میں اس کو لے جاتے ہیں جو کہ ہماری کلاس کونسی ہے مائ کلاس کی ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر ڈکلیئر کرتے ہیں اور یہ فنکشن یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ فنکشن پہلے کس کلاس کا ممبر تھا پہلے اوپر والی کلاس کا ممبر تھا جو کہ پروگرام کلاس تھی ٹھیک ہے اب یہ کلاس کلاس کا ممبر ہے اب یہ وہ کلاس کلاس کا ممبر ہے جو کہ مائ کلاس اس وجہ سے اس کو اب بتانے کی ضرورت ہے پہلی یہ اسی کلاس میں تھا تو جب ایک ہی کلاس کے ممبر ہوں تو دونوں اپس میں کیا ہو سکتے ہیں کال ہو سکتے ہیں ویڈاوٹ کلاس کی انفرمیشن کی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کے سیم کلاس ہیں تو ہم کلاس کی انفرمیشن کو اسکپ کر سکتے ہیں اگر یہ کسی اور کلاس میں ہو تو پھر ہمیں یہاں پر کلاس کا انفرم کلاس کی انفرمیشن دیں جائے گی یہ ایڈ فنکشن ایڈ بھی ہمیں کلاس میں چلا گیا میں کلاس میں چلا گیا میں کلاس میں چلا گیا میں کلاس ڈاوٹ ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پر ایکسس نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو کسی اور کلاس میں آپ چک بنا تو رہے لیکن اس کو پبلک بھی کرنے پڑے کیا ہو گیا اس کو آپ پبلک بھی کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے پبلک کیا تو یہاں سے ایرر ہر گیا تو پبلک بیسلی کی کیا کرتا ہے کہ ایک کلاس کا ممبر دوسری کلاس میں کال ہو جائے اس کے لئے ہمیں ضرور پبلک لکھنا پڑے گا اگر ہم نے پبلک نہیں لکھا تو اس اس کلاس کے ممبر کو دوسری والی کلاس میں ایکسس نہیں کر سکتے تو پبلک کا کیورڈ تو ہم یہ کر رہا ہے سیکنڈ ہم یہ کہہ رہے کہ اسٹیٹک کا کیورڈ کیا کر رہا ہے اسٹیٹک کے کیورڈ نہ کر کرنے سے اسٹیٹک کا کیورڈ بھی ہٹا دوں تو اب یہ کہے گا کہ میں اس کے اس کے یہ والے ممبر کو ایکسس نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اوبجیک کریٹ نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ اسٹیٹک ممبر ویڈاوڈ اوبجیک کے ممبر کال ہو جاتا ہے اور اسٹیٹک ممبر اگر ہو نہ ہو تو پھر ہمیں اس کا اوبجیک کروانا پڑتا ہے پھر ہمیں اس کا ایکسس کرنے ہم سی ایل ایس کلاس رکھتے ہیں اور پھر نیو کے کیورڈ سے ہم اس کو انیشلائز کرواتے ہیں اور اس کا ڈیفالٹ کنسٹکٹر جو ہوتا ہے وہ کال ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم سسٹمیٹک جو کہتا ہیں گے سسٹم ہمارے کر رہا ہے اب اس کا فنکشن اس کے پاس آگیا ہے زی ایل ایس کے ذریعے سے ہم اس کے ایڈ فنکشن کو کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ فنکشن کال ہو گیا تو آپ کے پاس کلاسس اور کلاسس کے جو ممبر ہیں ان کی جو نیچر ہے اسٹریکچر ہے وہ کس سے پچھانے جائے گا وہ ہمارے پاس کیورڈ سے پچھانا جائے گا پبلک ہے تو کسی اور کلاس میں استعمال کر سکتے ہیں اگر انٹرنلی استعمال کرنا ہے تو پبلک کے کیورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک ہی کلاس میں آپ استعمال کرنا ہے دوسرا ہم سٹیٹک کی بات کی آج کے لئے آپ ساری سٹیٹک پہ تھی سٹیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فنکشن کسی اور کلاس میں بن جائے اور اس کلاس کے ممبر کو استعمال کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اب دیکھو اس کے اندر کوئی لوجک نہیں ہے اور کسی ویریبل میں ہمیں کوئی سٹور کروانی بھی نہیں ہے ہم نے سیمپل سا ایک آپریشن پرفارم کروانا ہے وہ کیا ہے ایک نمبر انپٹ لے اور اس کو پلس کرے اور رٹن کروا دے تو اس کے لئے ہمیں پھر اس کی اوبچیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب اوبچیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سا ہے اب دیکھو اس کا اوبچیک یہاں ٹائم میں اوبچیک جب کیریٹ ہو چکا ہے اس کے اندر دیکھ لو کہ اوبچیک کیریٹ کرنے کے بعد یہ سٹیٹک والا فنکشن کال ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا یہ دیکھئے اوبچیک کیریٹ کرنے کے بعد یہ پبلک اسٹیٹک والا میتھرٹ کال نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے اسٹیٹک آپ کو اوبچیک کیریٹ کرنے کے بعد ایکسس کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا اسٹیٹک فنکشن اسی خود بنایا جاتا ہے جب ہم صرف اس کو یوز کریں اس کے آپریشن کو پرفارم کریں اگر ریٹنیبل ہیں تو ریٹنیبل ویلیو کو اس حاصل کریں ادر وائز ہم اس کو آپریشن پرفارم کر کے وہ کام کروائیں جیسے کہ آپ نے یہ دیکھئے گا یہ والا فنکشن استعمال کیا ہے اس کلاس کا کنسول کی کلاس کا اوبچیک نہیں بنایا کنسول کی کلاس کو استعمال کیا اور اس کو ڈاٹ کر کے ہم نے ہم کیوں ایک پرنٹ کروانے کے لیے اس کا اوبچیک کروائے جیازہ ہماری نیڈ ہے صرف پرنٹ کرواؤ دو ہمیں کیا غرض ہے اس سے کیا مقصد ہے ہمارا اور اس کا ہمیں ریزن جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر دیکھیں کہ کیا آپریشن پرفارم بوا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے رائٹ کلک کر کے اس کی نیچر معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی سٹیٹک ہوگا لازمی دیکھئے اس کو ہم نے رائٹ کلک کیا اس کی ڈیفنیشن بھی گئے تو اس فنکشن کی جو ڈیکلیریشن ہے اس میں سٹیٹک کا کیورٹ دکھا ہوا ہوگا یہ دیکھئے اس سارے فنکشن جو اسٹیٹک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ جو جس کلاس میں یہ ڈیکلیر ہے وہ ہے کنسول کی کلاس ٹھیک ہے کنسول کی کلاس ہے اور یہ خود بھی اسٹیٹک ہے آپچیک بن نہیں سکتا اس کا اگر آپ بنانے کوشش بھی کریں گے تو آپچیک نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کلاس بھی اسٹیٹک ہے اور جب کلاس اسٹیٹک ہو جائے تو اس کا ہر میمبر اسٹیٹک ہونا چاہیے یہ اس کے رولز ہیں سی شارپ کے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس ایک کلاس اسٹیٹک ہے تو اس کا ہر میمبر اسٹیٹک ہوگا اگر آپ نہیں لکھیں گے تو ایرر دے گا اور اس کو کیونکہ اس کے کہتا ہے کہ میری کلاس کو without object create کروے use کرو یہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو ہینڈریس کرو گئی اور اپنی سکین شیئر کروا کسی نے میسیج میں کچھ پوچھا ہے سلڈاٹ چلے گئی ہے اچھا یہ پڑا ہی بات ہو گئی ہے جی بھائی کسی کو اس میں کوئی پوچھنا ہے ایک جللی سے کام کریں ایک کلاس بنائی ہے جس میں تین اسٹیٹک فنکشن ہوں گے ٹھیک ہے تین اسٹیٹک فنکشن ہوں گے ایک ایڈ کا ایڈ ون ایک سپٹریک کا سپٹریک ون ایک الگ کلاس بنے گی جس میں پہلا فنکشن ہوگا ایڈ ون جو کہ ریٹنیبل فنکشن ہوگا سپٹریک ون جس کے اندر یہ بھی ریٹنیبل فنکشن ہوگا ایک ویلیو لے گا اب آپ کے مرضی ہے ریفرنس ٹائپ ہی استعمال کرو لیکن پیرمیٹرائز ہوگا اور تھرڈ والا پرنڈ کا فنکشن ہوگا پرنڈ ویلیو سر یوں صحیح ہے ایڈ ایڈ کال کہا کیا آپ نے سر کال تو یہاں پہ کیا مطلب کہ شو کرو کال یہاں پہ کیا بھی اگر میں یہ ریٹنیبل فنکشن نہیں ہے ایڈ ون کے ریٹنیبل فنکشن ہونا چاہئے سر وہ تو اگر میں اسے کال کروانا چاہوں ایڈ بھی کال کروانا چاہتا ہوں اور سب بھی مطلب کہ یہ ریٹنیبل فنکشن ہوگا پرنڈ نہیں کرے گا کچھ جو پرنڈ کروا رہے ہو اس کو ریٹن کروا سر وہ کس طرح ہو ایسا ریٹن کروانا آئی کو ریٹن کروا دو اور ریٹنیبل فنکشن کو ڈکلیئر کرتے وقت پوائٹ کی جگہ ریٹن ویلیو ڈیٹی ٹائپ ہوتی ہے نا سر اس کی سمجھ میں نہیں آرہی سر بیسک چیز ہے روز سر وہ ذرا یہاں پہ کر دیں یہاں دیکھیں آپ ہم نے کہا کہ دو فنکشن بنیں گے تین فنکشن بنیں گے جس میں سے ایک وائٹ ون ہوگا اور دوسرا بھی سب ٹریک ون ہوگا اور دونوں سٹیٹک ہوں گے اور ایک اور فنکشن ہم بنائیں گے جو ہوگا ڈسپلی کے لیے جو ویلیو یہ ریٹن کرے گا پرپلک یہ سٹیٹک ہوگا اور یہ فنکشن جو ہے یہ اپنی ویلیو کو ریٹن نہیں کرے گا وائٹ ہوگا اور اس کا نام رکھیں گے ہم پرینٹ یا شو جو بھی آپ کہنا چاہیں شو ڈیٹا کے نام سے اور یہ ایک ویلیو انکوٹ لے گا یا اس کو ہم ایسے انٹیجر ویلیو دے رہے ہوں گے پیرمیٹر میں اور ہم اس کی باڈی میں جو ویلیو آئی ہے اس کو پرینٹ کروائیں گے ٹھیک ہے کنسول ڈوٹ رائٹ لائن ٹھیک ہے ہمیں یہاں سے سیمی کولن پھر ہم نے اس کو ویلیو کو پرینٹ کروا دیا آئی ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ڈسپلی والا اب ہم یہاں پر آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ریٹنبلی فنکشن بنانا ہے تو یہاں پر ہم نے کمنٹ کیا اس کو ریٹن کیا آئی کو سیمی کولن لگایا اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کو ہم نے انٹیجر کر دیا ہوں تو یہ ریٹنبلی فنکشن بن کیا اسی طرح سے ہم نے یہاں پر بھی اس کو بھی بنا دیں گے سر اس کو بھی انٹیجر کر دیں گے اور ہمارے پاس یہاں ریٹن ہو جائے گا آئی جو آپ کا فنکشن ہے جو آپ کا پیرمیٹر ہے اس کو ہم ٹرین کروا دیں گے یہ دونوں فنکشن ریٹنبلی بن گئے ہیں اب یہاں پر ہم کسی ویریبل میں یا اس کو ڈیریکٹ سے شو کروا جائے سکیں یہاں پر ہم نے کلکلیٹ کیا اب مائے سب ون ایک ریٹنبلی فنکشن ہے اور ایڈ ون کہا گیا اوکے یہاں سے ہی ہٹا دیں یہ کنفیز کرے گا آپ کو پہلے ہم نے ایک فنکشن کول کروانا ہے مائے کلاس کا ڈوٹ ایڈ ون کے نام سے مائے کلاس ڈوٹ ایڈ ون ڈوٹ ایڈ ون ڈوٹ ایڈ ون اور اس میں ہم نے نمبر دے دیا ویریبل پرامیٹر ہے یجب ڈوٹ 5 ڈس ڈڈ ڈ ڈ ڈ من ڈ م یہ کلکولیٹ کرے گا اور کلکولیٹ کرنے کے بعد یہ ریٹن کرے گا اس ریٹن کی اس ریٹن کو ہم اپنے کلاس سے پرنٹ کروا دیتے ہیں ہماری کلاس کیا کر رہی ہے یہ والی مائی کلاس اس کلاس کا کلاس.شو اس میں جو بھی اس کی باڈی میں رکھا جائے گا اس کو وہ پرنٹ کروا دے گا یہ لوجک ہے ہماری ہے یہ کام تو ہم نے کر لیا اور یہی کام ہم ہم اس کو یہاں پہ رکھیں یہ والا فنکشن اس کی باڈی میں دے دیتے ہیں یہاں سے ہی اٹھا دیتے ہیں یہ آپ کا منگیا تھاک سمپلیر ہو گیا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ کیا آپ نے ایڈ ون ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میں آپ نے ٹرنٹی دیا ٹرنٹی میں ایک دو انکرمنٹ ہوا اور ریٹن کر دیا ٹرنٹی ٹو ہو گیا ٹرنٹی دیا ٹرنٹ کروا دے گا اس پنکشن میں جائے گا شو ڈیٹہ میں اور اس کو صرف کروا دے گا صحیح اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے یہاں پر دوسرا فنکشن کال کیا وہ ٹرنٹی ٹو لے کے جائے گا اور پھر مائنس من کروا دے گا نہیں مائنس مائنس نہیں آسائن ویلیو دو آسائن کرے گا اس کے پاتھ مائنس من کروا لائے گا تو اس کا ون ٹرنٹی ہوگا تو یہ ون ریٹن کروا دے گا اور یہ ٹرنٹی دو اسی ہے ٹائنٹی ٹو تری نہیں پوٹ کروائے گا تھری کل کروائے گا اوپر والا سر اوپر والا وقت یہ تو ون کرے گا سبٹریکٹ تو ون کرے گا اچھا یہاں پر آپ نے ایسا ایسا ہے کر دیا سکو یہ سر احسائن تو یہاں پہ ہوگیا ہے کہ اس آئند کر دیا تو یہ تری ہوگا ڈلیوگا اور نیچے والا بان بھی آپ کے ہے یہ تو آپ کا چل جائے گا اسی طرح سے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم کرے تھری ون اور پھر بن کس کہاں سے پرنٹ ہو رہا ہے وہ اپنے سٹیٹمنٹ لگائی بھی ہے یہ والی اس کو پرنٹ کر رہا ہے اب مجھے کرنا ہے کہ ایس یہ function اتنا smart ہو جائے کہ اگر آپ اس کو یہ چیز دے رہے ہو تو یہ بتائے کی ایڈ فنکشن کال ہوا ہے ریٹن ویلیو آف ایڈ ون ریٹن ویلیو آف شو ون یا سب ٹریک ون ٹھیک ہے اگر یہ والا کال ہو رہا ہے اس کے پاس تو کہہ دے گا بھی ایڈیشن ویلیو ہے اور اگر یہ ویلیو اگر یہ والا پاس ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہہ دیں کہ پرنٹ ہو ابھی تو اسے ویلیو پرنٹ کر رہا ہے نا پراپر میسیج پرنٹ کروا دے اگر ایڈیشن کریں گے کیسے کریں گے یہ لوجک کنسول ڈاٹ رائیٹ لائن کنسول ڈاٹ رائیٹ لائن کن آرٹ کوڑ ہو جائے گا نا دوست یہ اگر آپ نے یہ کال کیا پھر بھی وہ ایڈیشن کور دے گا ہمیں تو ڈینیمک کرنا ہے اگر یہ والا کال کر رہا ہے یعنی یہ والا آ رہا ہے یہ والا انپٹ میں آ رہا ہے تو اس کو آنا چاہیے میسیج ایڈیشن ایڈیشن ایکول ٹو آنسر اور اگر یہ آر آ رہا ہے تو اس کو آنسر آر اس کا آنسر آر جائیے سب ٹریکشن ٹھیک ہے ایسی کل ٹو اور ویلیو کیسے کریں گے اس کو ایک فنکشن میں ہمیں اگر کوئی ڈیسیشن لینے ہو ملٹیپل کال سے تو کیا کرتے ہیں سر ہم کنڈیشن لگا رہتے ہیں کیسے کس دنیا پر کنڈیشن لگا ہو گئے کچھ چیز کیا ہے جس پر کنڈیشن لگا ہو گئے آؤٹ بتاتے ہیں کیا ہے آؤٹ ایک ریفرنس ویریبل ہے اس کا ہم نے کوٹ کیا تھا ریفرنس ویریبل دو ہوتے ہیں ہمارے ایک ریف سے کیورٹ سے ریپریزنٹ ہوتا ہے دوسرا آؤٹ کے کیورٹ سے اور اس کو ہم کالنگ کے وقت اور ڈیکلیریشن کے وقت بتاتے ہیں صحیح ہے اور دونوں جب بھی فنکشن کمپلیٹ ہوتا ہے جو وہ ویریبل ہوتا ہے اس ویریبل کے ساتھ اس کی ویلیو کا ریفرنس لے کے جاتا ہے اور اس کے ریفرنس میں اپڈیٹ ویلیو دال دیتا ہے تو کال کے فنکشن کے ختم ہونے کے باوجود بھی اس ویریبل کی ویلیو جو ہے وہ اپڈیٹ ہو چکے ہوتی اچھا جی بتائیے آپ اس کو کیا کریں مجھے ڈینیمک بنانا ہے اس فنکشن کو یہ فنکشن ڈینیمک بن جائے یہ فنکشن جب کال آئے تو اس کی کال آئے اس کا اس کو پرنٹ کروانے کے لیے آئے تو مجھے لکھا ہے ایڈیشن اس ایکل ٹو آئی جب یہ کال آئے تو مجھے لکھانا ہے سبٹویکشن اس ایکل ٹو آئی کیا کروں گا یہ بیسک چیز ہے نا دوست یہ تو ہم پی آئے والے کو بتائیں پی آئے والے چون سے پڑھا ہے وہ بتا سکتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں دینیمک ککی وٹ دینیمک ککی وٹ کیا کروگی نہیں دینیمک تو ایک ڈیڈا ٹائی بے اس کو کیا کروگی مجھے تو اپنا میسیج کو ڈینیمک کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اگر میں اس کو واضح طور پر کہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے یا تو یہ پیرنٹ ہو ٹھیک ہے ایڈ کر کے کولان آکے آپ کے ویلیو آجائے صحیح یا تو سب کر کے کروگے آجائے جی کہنا چاہ رہا ہوں میں دونوں میں سے کوئی ایک پیرنٹ ہونا چاہیئے جب ایڈ کا فنکشن کول ہو تو ایڈ ون آئے یا ایڈ آجائے اور سب کا آجائے سب کی ویلیو آجائے جی یہ دونوں میں سے ایک کو پیرنٹ کروانے ہیں اب کس طرح سے میں اپنی لوجک کو ڈینیمک بنا ہوں جی سائم کون مجھ سے پڑے مئے پی ایف بتا سکتے ہیں بھئی وہ مجھ سے پڑے نہیں یہ کس طرح یہ ہم اس طرح کی ڈینیمک کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اس فنکشن کی نیچر کو چینج کرتے ہیں ہم پروپر کوئی میسیج دے رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جو ہم ایک بزنس کو فلیگ میں یا لیبل میں اس کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر فلیگ سسٹم کام آئے گا فلیگ سسٹم کا مطلب ہے کہ میں یہاں پر ایک ویریبل ایٹ کر دوں اس ٹرنگ کا ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک فلیگ دے دوں فلیگ کا نام رکھ دوں کہ یہاں پر فلیگ ہے یا ٹیگ ہے اور اس فلیگ کے اندر میرے پاس ویلیو آئے گی یہ ویلیو ویلیو ٹھیک ہے اس ویلیو کو میں وہاں سے بھیج رہا ہوں گا اگر میں یہ کال کروں گا تو اس کا سیکنڈ پیرمیٹر میں کیا ویلیو ہوگی ایٹ ٹھیک ہے اور اگر میں یہ بھیجوں گا تو اس کے پاس انفارمیشن ہوگی سب کی ٹھیک ہے اب یہ ہوگیا ڈینیمیک یہ دونوں ویلیو بھی وہ جو ہارٹ کوٹی چیز ہے میں اس کو ڈینیمیک کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ فلیگ کو پرنٹ کروا دوں گا ٹھیک ہو گیا اور اس پلیک میں کانکٹینیٹ کروا دوں گا یہاں سے میں ایٹ ہٹا دوں گا ہو گیا ابھی ڈینیمیک بن گیا اگر میں اس کو ڈینیمیک کریں تو رن کر آئیں